اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کونسا ایسا مین میڈ اوبجیکٹ ہے جو زمین کے سب سے زیادہ دور ہے اس کا صحیح جواب ہے وائجر ون سپیس کرافٹ 5 سپٹیمبر 1977 کو وائجر ون سپیس کرافٹ کو لانچ کیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک یہ لگتار سپیس میں آگے بڑھتا جا رہا ہے دوستو یہ پہلا ایسا مین میڈ اوبجیکٹ ہے جس نے 25 اگست 2012 کو سولر سسٹم کی بانڈری کو پار کیا اور انٹر سٹیلر سپیس میں چلا گیا ایس آف سٹیمبر 2022 میں یہ 23.5 بلین کلومیٹر دور تھا ہماری آرت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں بجتا تو یہ وائجر ون سپیس کرافٹ وہ واحد انسانوں کی بنائی گئی چیز ہوگی جسے ایلینز ڈھونڈ سکتے ہیں اس سپیس کرافٹ میں گیارہ سے زیادہ انسٹرومنٹس رکھے گئے ہیں کیمراز اور سپیکٹرومیٹرز وغیرہ پلینٹس کو اگزامن کرنے کے لیے یہ فوٹو 14 فیپٹ 1990 کو وائجر ون کی لی گئی ہے اس میں یہ چھوٹا سا ڈاٹ ہماری آرت ہے یہ ہماری آرت کی سب سے دور سے لی گئی فوٹو ہے اس ڈاٹ کو نام دیا گیا دا پیل بلو ڈاٹ بہرحال اس سپیس کرافٹ کی خاصیت ہے اس میں رکھا گیا گولڈن فونوگراف ریکارڈ اس میں ریکارڈڈ ہیں زمین کے کلچر اور لائف کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کچھ آوازیں اور کچھ فوٹوز تاکہ اگر کوئی ایلین اسے ڈھونڈ پائے تو ان کو پتہ لگ سکے کہ زمین پر کیسا کلچر اور کیسی لائف ہوا کرتی تھی تو ہپفولی امید یہی کی جاری ہے کہ ایلینز سمجھ پائیں کس ڈسک کو چلانا کیسے ہے نہیں تو یہ بہت انفورچنیٹ چیز ہوگی کہ ایلینز کو یہ مل جاتا ہے مگر وہ اسے سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈسک پلیئر نہیں ہے ویڈیو انفورمیٹیو لگیو تو ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ